مرگوں نے انڈے دینا پھر سے شروع کر دیں آوازیں دے رہی ہیں کہ بیو صاحب میں انڈے پھر سے دینے لگی ہوں اور ابھی جانے مرگوں نے یہ بچے جوانا اپنے چھوڑ دینے اور نیو بچوں کی جوانے تیاری کرنا شروع کر دینے تو بیسا یہ جوانا مٹی بنائی ہے اس میں ڈال کر بہت سا جو جانور کو ڈالتے ہیں توڑی وہ ڈالی ہے مٹی ڈالی ہے اس میں پھنڈ ڈال کر اس کی کانی گئی ہے تو اس کا لگانا جی لے فرش ڈالنا سمجھے تو یہ جو ہمارا کمرہ تھا جس میں ہم جانور بہونتے تھے بینسوں والے یہاں پر لگانا جی یہ جوانے یہاں پر لے لگانا ہے فرش ڈالنا مٹی کا تو یہاں پر جانور بہونتے تھے اس کی وجہ سے سوڑا سا خلاب راب ہو گیا تھا نیچے سے ابھی لے لگا کے بالکل یہاں سٹس کر دیں گے ابھی یہ چوزے جوانے اس میں کھیلا کریں گے ہاں کی گئی ہے 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 ہاں دروازہ بند کریں چل کر دے کر دے بلا آج کے لائے ہاں ڈا آج کے لائے آج کے لائے جا دا مکانی کام تہاڑا ہماری ساٹی بنائی ہے اس وقت کرتا ہی آج کا حل جن ہے جمعہ مبارک کا تو ابھی جو ہے نا یہ امروت کا پودا جو ہے نا مارا جو ہم نے اپنے سہن میں لگایا بلکل نہ ہونے والی جگہ پر لگایا یہ پودا کیونکہ یہاں پر میم نے کافی بارس پر حملہ کر چکے ہیں نیچے سے جو ہے نا اس کے پتے بھی یہ کتنے نکلے ہوئے تھے اور میم نے کیا یہ حملہ اور یہ سارے کے سارے پتے جو ہے نا کھا دیئے ہیں سو ابھی اس کے گلد بار تو لگائی ہے پر پھر بھی اللہ یہاں ہو جائے لیکن یہ مہند تو اپنے ہی ساتھ جو ہے نا سے سکا دیا تھا لیکن ماشی اللہ پھر اس کے پتے جو ہے نکل گئے اور ابھی چھوٹا جو ہے نا شاٹا تار کے گھوم رہا ہے کیونکہ وہ ہے نای ہے ہمارا جس کو ہم دانے رہتے ہیں دانے دیکھر بالکٹواتا ہے وہ وہ نای ہے گھر تو سارے جو ہے نا داری شاڑی ساتھ کروارا رہا تھا چھوٹوں میں بھی جو ہے نا بارکٹوانے سے ساتھ تینڈ تا نہیں کروارا تینڈ کروارا تینڈ کا اتنا تینڈ دا تینڈ کا جو ہے نتنا بارکٹوانے سے بارکٹوانے سے بھی جاتے ہیں سو تینڈ کی کا پاریکار ہے چوچے جی گندہ گندہ تمہیں گندہ ہے تمہیں گندہ ہے چوچا بھی گندہ ہے تمہیں گندہ ہے اگر آپ کو دوانگ یہ جانب سارا دن بعد اس چوزوں کے ساتھ ہے اس تری بچی کی تھی ہے چالیں ہم نے کولپلا کی گھن دیا میں بچی ہوتے تھا میں نے تکنبانی میں تھی چواند پیادو کی بچی ہوں یہ سارا دن پاس چوزوں کے ساتھ ہے اس کے اپنی بچی ہے اس نے کہا جی میری بچی ہے اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے یہ سارا دن بھی چلو جی تو سارا دن پاس چوزوں کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے سپیشلی چوزوں اور بچی کے ساتھ پاس چوزوںisi مجھے روزانہ کی طرح روٹین کے مطابق جوائے ہیں بارہ بجے بارہ بجے جوانے اپنی پیانس لینے کے لیے آنا تھا یہاں پر بھی ساڑھے کیا رہا ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے لے کے جا رہا ہوں اگر سایا آ چکا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو ابھی لے جاتے ہیں آدھی دو میں بیٹھے اور آدھی شام میں بیٹھے ہوئی ہے چوزے کتنے پیار سے جوانے بیٹھے ہوئے ایک دے پیٹھے ہوئے کھا پی کے جوانے بھی شام میں آکے ریسٹ کے لیے بیٹھ گئے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی پاس ہی کڑا گر کھا لی گئے لی بہتا پانی پیلا مرے شو 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 چو شو شو ان دونوں میں جوان بیسا سبو کی لڑائی چل رہی ہے ایک پتہ نہیں کہاں گیا دو لڑے تھے ایک دونوں کی لڑائی چھڑو آ رہا تھا اب بھی یہاں سے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرا کے جیسے بلی دودھ کو دیکھ رہی ہوتی ہے ان دونوں کے بال دیکھیں اپر سے بیسا بال ہی سارے جوانے انہوں نے کھینٹ بھی ہیں ایک دوسرا کے ساروں کے دوڑیاں لڑائی کہا دیں اور پہلی بات جوانے میں نے چوزے کا کان دے گا وہ بھی انہوں نے جوانے بال کھینٹی ہوں اپنے انہوں نے نظر آیا تھا انہوں نے ایسے کوئی نہیں آتا یہ جس راکھا نا یہ والا دوسرا وہ کھڑا ہے یہ گڑا چلو ایکوں میں چھت پر لے کر جاتا ہوں ایک نیچے جوانے دے گا ان کی پھر ہی سلا ہوگی چنی دے گا ے گا